کیا آپ کے گھر میں بھی اگر امرجنسی آ جائے تو کیا فرسٹ ایڈ بوکس سے صورت موجود ہے؟ اگر نہیں آئے تو اس ویڈیو کو ضرور تیکھیں یہی میں سے پاس ہے فرسٹ ایڈ بوکس تو فرسٹ ایڈ بوکس میں آپ نے کون کون سی چیزیں رکھنی ہے کچھ اس طرح سا فرسٹ ایڈ بوکس ہوتا ہے سب سے پہلے اس ایک پھولنک کے بعد آپ کو بتاؤنے کا کہ اس میں کون کون سی چیز ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے یہ ایک ٹیوب ہے جسے ہم کوئنچ کرین کہتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر آپ کو جلن ہو رہی ہے آپ کی جلن ہو گئی اگر آگز آپ کا ہاتھ چل گیا یا باہو جل گیا تو یہ وہاں پر عجوز ہوتی ہے جسے ہم بولتے ہیں کوئنچ کرین ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس پٹی ہونی چاہیے تو کہیں پر آپ کو اگر سخم لگی فون کو روپنے کے لئے یہ پٹی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے ایک ڈروف ٹھیک ہے جسے ہم کہتے ہیں فریش آئی اگر آپ کی آنکھوں میں دھول ہے مٹی موجود ہے یا آنکھیوں میں خارش ہو گئی رہا ہے اگر آپ کی آنکھوں میں مجھنسی محسوس ہو رہی ہے تو اس ڈروف کا جولی ہے زیادہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ فریش آئیس ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ اس کی ڈوبیاں ہیں جو میڈیکل سٹور سے آپ کو اسانی سے مل سکتی ہے اس کی جو پرائز ہے وہ تقریبا اندرمجر روپن ہے ٹھیک ہے اس بوکس میں وہ کو انہوں کی خat ریکھنا ہونا لازمی ہے تو پٹی پانے کرنا ہے اس کے علاوه آپ کے پاس یہ پیوڈین سٹو ہونا بہت ضرور ہو نیجا ہے اگر سخم لگ گیا خون پی رہا ہے تو یہ پہوڈین پہوڈین استعمال کرسکتے ہیں پہوڈین کا استعمال کرسکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس ونٹو جینوں کی ٹوپن بنس سکتے ہیں امرجنسی میں اگر آپ جزئے ہرام بھی درد تو اس پر استعمال کرسکتے ہیں اسی طرح سے اور کوئی بھی خوز کو جزیت نہیں ہے یہ آپ کو ہر گھر میں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور لازمی اس کو گھر میں رکھیں تو کہ امرجنسی حضورت میں آپ اس کا استعمال کر سکیں ٹھیک ہے ویڈیو کو ہمیشن لائک کریں اور جنل کو بھی ضرور سکر کر رہے تو اسے آنے والی ویڈیو ہم تک ضرور پہنے سکیں اوکے تھینکی شکریہ